بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلي على رسولِهِ الكریم اما بعد محترم ناظرینِ کرام اس سے دنیا کے اندر انسان بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو انسان سیکھنا چاہتا ہے انسان ان چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن بہت سے مرتبہ انسان کی زندگی پر اس طرح کے موڑا جاتے ہیں کہ انسان ان چیزوں کو حاصل کرنے سے آجز آ جاتا ہے اور ان چیزوں کو انسان حاصل نہیں کر پاتا اور انسان کی جو زندگی ہوتی ہے حاصل کرنے کی وہ وقت انسان کا نکل جاتا ہے یہ سے بہت سے چیزیں ہوتی ہیں علم ہیں علم انسان بچپن کی حالت میں سیکھنا چاہتا ہے اور بچپن کی حالت ہی میں انسان علم سیکھ سکتا ہے اچھے طریقے سے بڑے ہو کر انسان کے اوپر ذمہ داریہ آ جاتی ہے اور انسان کے اوپر اس طرح کے حالات آ جاتے ہیں کہ اس کے لئے اب شاگردی اختیار کرنا یا اس کے لئے کہیں مدرسے میں جا کر کچھ پڑھنا بڑا مشکل مرحلہ ہو جاتا ہے اسی طرح کا ایک معاملہ اردو زبان کا ہے اکثر ہم میں سے بہت سے بھائی اور بہت سے بہت سے بہنیں بھی ایسی ہیں کہ جو کولیس کے اندر جاتے ہیں اسکول میں چلے جاتے ہیں لیکن ان کو اردو نہیں آ پاتی اچھے طریقے سے اور وہ اردو سیکھنا چاہتے ہیں لیکن اب کہیں مدرسے میں جا کر تو سیکھ نہیں سکتے اور جو کولیس یونیورسٹیاں ہیں ان کے اندر بھی عام طور پر انگلیش ہی زیادہ پڑھا جاتی ہے تو وہ اردو نہیں سیکھ پاتے ہیں اور آگے چاہتے بھی ہیں کہ ہم اردو سیکھیں کیونکہ اس کی جو حلاوت ہے اور اردو زبان کی جو چاشنی ہے اس کی جو شیرینی ہے وہ ہر شخص اس کا دلدادہ ہے بڑی خوبصورت یہ زبان ہے بولنے میں بھی بڑی پیاری معلوم ہوتی ہے ہر شخص چاہتا ہے کہ ہم اردو زبان سیکھیں اور اردو کے کوئی الفاظ بولیں اور میں نے خود اپنی بہت سی بہنوں کو اور بہت سی بھائیوں کو دیکھا ہے کہ جب اردو سے میں نے فوم بھرے جو یوپی مدرسہ بورڈ کے جو اقزام ہوتے ہیں جس میں اردو سے مولوی منشی عالم اس طرح کے یہ اقزام ہو رہے تھے اس کے اندر مولوی کی مارسیلٹ یہ ہائی سکول کی مارسیلٹ شمار ہوتی ہے تو اس کے اندر عام طور پر اردو ہی سے وہ تمام کے تمام اقزام ہوتے ہیں وہاں پر بہت سی ہماری جو نوجوان بہنیں ہیں وہ ان سے اردو لکھنا ہی نہیں آتا نہ اردو پڑھنا جانتی اچھے طریقے سے لیکن اقزام دے رہی ہے بہت سی ہماری بہنوں نے مجھ سے اپنے جو پیپر ہیں وہ کرائے ہیں اور بہت سی جو نوجوان لڑکی ہیں وہ بھی بیچارے پریشان تھے نہیں سیکھ پاتے تو میرا دل یہ چاہا کہ میں انشاءاللہ اس کے تعلق سے کچھ سلسلہ شروع کروں میرا ایک چینل ہے ایم ایس قاسمی بیجنوری انشاءاللہ میں اس چینل کے اوپر اردو سیکھے یہ اردو سکھانا انشاءاللہ شروع کروں گا ابھی آپ اس چینل کے اوپر جو اردو سیکھنا چاہتے ہیں جو ہمارے بھائی جو ہماری بہنیں یا جو بھی شخص اردو سیکھنا چاہتا ہے تو وہ سٹارٹنگ سے انشاءاللہ بلکل شروع سے بلکل آسان طریقے سے انشاءاللہ ان کو اردو سکھائے جائے گی اس کے اندر کس کتاب سے سکھائے جائے گی وہ انشاءاللہ امیس قاسمی بیجنوری اس کے اندر اگلی ویڈیو بنا دی جائے گی کہ ہم کہاں سے سکھائیں گے اور کون سی کتاب آپ کو سیکھنی ہے انشاءاللہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس چینل کے اوپر آئیے اس کے بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیو اس چینل کے اوپر شیئر کی جائے گی تو جو بھی اردو سیکھنا چاہتے ہیں بلکل ابتدا سے اس کے بلکل آسان لفظوں میں آسان طریقے سے انشاءاللہ اس کے ڈسکرپشن کے اندر میں اس چینل کا اپنے لنک شیئر کر دوں گا آپ اس چینل کے اوپر جائیے اگلی ویڈیو انشاءاللہ کہ ہم کس کتاب سے اردو پڑھائیں گے وہ اس کے اندر اگلی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی تو جو لوگ اردو سیکھنا چاہتے ہیں وہ تمام کے تمام حباب میرے اس چینل کو ایم ایس قاسمی بیجنوری کو سبسکرائب کر لیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو سے اس میں اردو سکھانے کا سلسلہ شروع کیا جائے گا فقط واللہ ہو آدم